ایڈمنسٹیٹرہ کراچی لئی قیمت نے کہا ہے کراچی میں دینی فلاحی تنظیمیں سماجی شعبے میں بھی سرگرم ہیں شہر کو بہتر اور سرسلس بنانے کیلئے سماجی و فلاحی اداروں کو ساتھ لے کر چلیں گے تنظیمی لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہ ان سے پرانا تعلق بھی ہے اور ان کی جو سوشل بیل فیر کے حوالے سے سروسز ہیں پورے شہر کے اندر ہی نہیں پورے پاکستان اور پورے دنیا کے اندر وہ واقعی قابل ستائش ہیں جس طرح سے انہوں نے پاٹسپیٹ کیا ہمارے ساتھ اس وقت میری گولڈ فیسٹیبل کیا شہرکاری کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں ان کی کنٹریبوشن بہت زیادہ رہی ہے اور جس طریقے سے مضبط طریقے سے معاشرے کوئی طرف لے جانے کا سلسلہ ہے اس میں ان کی خدمات ہیں یا پھر جو سوشل بیل فیر اور ڈیسیبل بچے ہوں ان کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے ان کے کاموں میں برکت عطا کرے یہ بات انہوں نے دعوت اسلامی کے ایک وفد سے باچیت کرتے ہوئے کہی جس کی سربراہی یاکوبت تاری نے کی وفد میں یہیہ اتاری محمد امین عبد الرحمن غلام نبی اور دیگر بھی شامل تھے ایڈمنیسٹر کراچی لائک احمد نے وفد کے ارکان کو شہر میں جاری انفرائسٹرکچر مانتیننس کے کاموں کے حوالے سے بتایا کہ شہری مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس کے تحت موجودہ سڑکو پلو فلائیوورز اور انڈر پاسس کو بہتر بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تمام دینی و فلاحی ادارے تنسیم بلدیا عظمہ کراچی اور زلائی بلدیا سے تعاون پر تیار ہیں اگر مل کر کام کریں تو بہت کم عرضے میں خوشگوار تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے اس موقع پر دعوت اسلامی کے وفد نے اپنے ادارے کے تحت کراچی میں صحیح ہاؤزنگ ڈیزاسٹر مانشمنٹ تجہیز و تقفین میڈیا اور دیگر شعبوں میں جاری سماجی و فلاحی کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ دعوت اسلامی کے تحت لٹانگ تھالیسیمیا فری تیسٹنگ سروس گلوبل ریہابلیٹیشن سروس ڈیزاسٹر مانشمنٹ ٹریننگ سوشل نیٹ ورک پبلک سروس میسیج آن لائن دینی کورسز مدنی ٹی وی چینل اور دیگر سرگرمیاں کامیابی سے جاری ہیں اور ان سے بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں